بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعی اجناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں پنجابی غلہ منڈی اکاراک سے بڑے منڈی سے بڑے ریٹ کے ساتھ اگر بات شروع کریں مکعی کے حوالے سے تو مکعی کی مارکیٹ کے حوالے سے بڑی زبردست خبریں جو آنا شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ مکعی کی مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور مزید بہتری کی طرف چل رہی ہے اس وقت اکثریت کے ساتھ منڈی کے اندر جو مال آ رہا ہے وہ تقریباً چودہ سو روپے سے لے کے اٹھارہ سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے جو کہ آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے وہی مال جو ہے وہ بارہ سو روپے سے لے کے چودہ سو روپے تک فروخت ہو رہا تھا یقینی طور پر مکعی کی مارکیٹ کے اندر بڑی زبردست تیزی رہی ہے پچھلی ہفتہ ٹاپ ریٹ مکعی کا جب وہ اٹھارہ سو روپے سے لے کے اٹھارہ سو روپے تک گر چکا تھا لیکن آج وہی ریٹ جو ہے وہ اکیس سو روپے سے لے کے اکیس سو پچاس روپے تک مضبوط ہو چکا ہے یقینی طور پر جن دوستوں کے پاس مکعی ہے وہ مکعی اپنی محفوظ رکھیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مکعی کی مارکیٹ مزید بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی کیونکہ باریا مکعی کی بھی بہت کم کاشت ہوگی کیونکہ ابھی سے ہی جو سیڈ کے ریٹ ہیں وہ بیس بیس ہزار پہ تک کمپنی والوں کو ابھی تک شرم نہیں آرہی پینیار اور منسنٹوں نے ابھی سے دوبارہ پھر جو ہے وہ زمیداروں کو دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیا ہے اور کسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو مکعی ہے اس کو جتنا ہولڈ کر سکتے ہیں ہولڈ کریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مکعی کی مارکیٹ ٹاپ رہے گی تو آج مجموعی طور پر غلم انڈیو کارڈا میں مکعی کریڑ جو ہیں چودہ سو روپے سے لے کے اکیس سو پچاس روپے تک رہے البتہ ڈیمیج اور ونڈا کولٹی مکی گیارہ سو روپے سے لے کے تیرہ سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے سب سے بڑی خبر آج سرسوں کے حوالے سے سرسوں کی غلم انڈی کی مارکی بات کریں تو آج غلم انڈی میں لوڈ مال جو ہے وہ تقریباً سرسوں کی بات کریں تو چھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ابھی اگر بات کریں آج آخری دن ہے دسمبر کا انشاءاللہ کل سوار کا دن ہے نیا سال امید ہے کہ کافی در خوشیوں کے ساتھ سرج اس کا تلو ہوگا اگر بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو آج اگر اللہ مڈیو کارا میں تل اور تلی مجموعی طور پر انیس ہزار پانس سور پیسے لے کے بیس ہزار نو سور پیسے تک فروخت ہوئی کپاس کی بات کریں تو کپاس کی مارکیٹ مضبوط ہی رہی آج ریٹ سات ہزار پیسے لے کے آٹھ ہزار دو سور پیسے تک فروخت ہوئے اگر بات کریں اس ٹیم لال جوار کے حوالے سے تو مڈیوں کے اندر لال جوار آج چھونجہ سور پیسے دو سور پیسے کی زبر تیزی کے ساتھ ڈبل چھاننا لگا کر لال سروں جو ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر لال چری جسے ہم کہتے ہیں یا سروں جسے ہم کہتے ہیں اس وقت یا جوار ہم جسے کہتے ہیں اکسریت کے ساتھ جوار جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو لال جوار کی بات کریں تو آج مارکیٹ اٹھالیس سور پیسے لے کے پانچ ہزار چھ سور پیسے تک رہی کل یہی مارکیٹ جو ہے وہ پانچ ہزار چار سور پیسے تک تھی باجرہ کی بات کریں تو آج مزید تیزی کے ساتھ سر ڈے انتیس سور پیسے تک غلم انڈی اکاڑا کے اندر فروخت ہو چکا اور مجموعی ریٹ چوبیس سور پیسے لے کے سر ڈے انتیس سور پیسے تک پہنچ چکے ہیں آج کے بات کریں گندم کے حوالے سے تو گندم کی مارکیٹ کے اندر آج غلم انڈی اکاڑا کے اندر بارہ ہزار پہ تک جو ہے وہ فی سو کے جی کے حساب سے گندم فروغت ہوئی یعنی مجموعی طور پر اٹھالیس سو رپے جو ہے وہ ٹاپ ریٹ رہا اور اکہ دکہ جو ڈیری ہے وہ اٹھالیس سو ستر پہ تک بھی فروغت ہوئی البتہ آرائیول بہت کم ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے اکثریت کے ساتھ جو گندم ہے وہ اسٹم چکی مالکانی اٹھا رہے ہیں اگر بات کریں منجی کے حوالے سے تو غلم انڈی اکاڑا میں منجی کی بھی آرائیول نہ ہونے کے برابر ہے ریٹس کی بات کریں تو سپری آج تین آزار نو سو رپے سے لے کے چار آزار تین سو رپے تک ٹاپ ریٹ فروغت ہوئی پندرہ زیر نو سولہ بانے وی کا ریٹ جو ہے وہ سنتالیس سو رپے سے لے کے پانچ آزار تین سو رپے تک ٹاپ ریٹ رہا البتہ کہنات کی بات کریں تو چڑتالیس سو رپے سے لے کے پانچ آزار چار سو رپے تک ٹاپ ریٹ فروغت ہوا اگر بات کریں سپر پانسو پندرہ کی تو غلم انڈی اکاڑا میں آج سپر پانسو پندرہ جو ہے مجموعی طور پر چار آزار پی سے لے کے پانچ آزار تین سو رپے تک فروغت ہوئی یہ تھی آج کی تصورتحال غلہ منڈی اکاڑا سے مزید نئی ویڈیو نئے ریڈ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ